بسم اللہ الرحمن الرحیم جن چیزوں سے روزہ توٹ جاتا ہے قضا اور کفارہ کفارہ کیا ہے؟ اور کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی مکنلف شخص رمضان میں جان بوچ کر بلا کسی اشتباہ کے کوئی دل پسند غذا یا نفع بخش دوہ کھاپی کر یا جمع کر کے روزے کو فاسد کر دے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندھی آسات کرے اگر یہ ممکن نہ ہو جیسا کہ آج کل کا دور ہے تو لگتار دو مہینے کے روزے رکھے درمیان میں ایک بھی ناگہ نہ ہو ورنہ پھر اثرینوں رکھنے پڑیں گے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اگر کوئی شخص ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے کفارہ ادا کر رہا ہے تو اس کے لئے تسنسل یعنی لگتار ضروری نہیں ہے بلکہ وہ متفردک اوقات میں بھی مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اگر ایک ہی مسکین کو ساٹھ دن تک صبح و شام کھانا کھلایا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا چھوٹے بچوں کو کھلانے سے کفارہ ادا نہ ہوگا یعنی جو قریب البلوغ نہ ہو عورت پر اگر کفارہ لازم ہو جائے تو اس کے ماہواری یعنی ناپاکی کے ایام عدر سمجھے جائیں گے اور ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے سے اس کے تسلسل پر کوئی فرق نہ پڑے گا مگر پاکی کے بعد فوراں روزہ مسلسل رکھنے ہوں گے اگر تاثیر کر دی تو اثر نو پورے روزے رکھنے پڑیں گے قضاء اور کفارہ کے کچھ مسائل غیر رمضان میں روزہ توڑنے سے صرف قضاء لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا خواہ و روزہ قضاء کا ہو یا نفلی ہو دونوں کا حکم یہی ہے اگر کسی نے قسطن روزہ توڑ دیا پھر بیمار ہو گیا یا عورت کو حیز آ گیا تو قضاء لازم ہوگی کفارہ ساکت ہو جائے گا روزہ کی حالت میں عمدن کچھا گوشت یا کچھی چربی کھانے سے بھی قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اگر کسی شخص نے روزہ کی حالت میں سفر شروع کیا تو اسے بلا عدر روزہ نہیں توڑنا چاہیے لیکن اگر روزہ توڑ دیا تو صرف قضاء لازم ہوگی کفارہ لازم نہ ہوگا پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے جو دوائی چڑھائی جاتی ہے جس کو اینما کہا جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بواسیر کے اندروری مسو پر مرحم یا دوائی لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا مگر جو مسے باہر رہتے ہیں ان پر دوائی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ کی حالت میں ہکا یا بیڑی سگریب پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضاء واجب ہے کفارہ نہیں اگر کوئی دوسرے کا تھوک نگل لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا قضاء لازم ہوگی کفارہ نہیں اسی طرح اگر اپنا تھوک ہاتھ میں لے کر نگل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا کفارہ لازم نہ ہوگا لیکن اگر اپنے پسندیدہ شخص مثلا بیوی یا قریبی دوست کا تھوک نگلا ہے تو کفارہ بھی لازم ہوگا جمع میں سپاری چھپ جائے تو قضاء و کفارہ دونوں لازم ہیں خواہ انزال ہو یا نہ ہو روزہ میں اگر عورت کے ساتھ مرد زبردستی مجامعت کرے تو عورت پر صرف قضاء لازم ہے کفارہ نہیں اگر روزہ کے دوران مستیزنی سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہوگا بعد میں قضاء لازم ہے مگر کفارہ لازم نہیں اور مستیزنی بہرحال بنا ہے اگر بیوی سے بوش و کنار کی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضاء لازم ہوگی کفارہ نہیں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر کسی نے غلطی سے یہ سمجھ کر کہ احتلام کی وجہ سے روزہ جاتا رہا افتار کر لیا تو کفارہ نہیں صرف قضاء لازم ہے سخت بیماری کی وجہ سے اگر روزہ افتار کر لے تو اس کو صرف قضاء کرنی پڑے گی کفارہ نہیں کلی کرتے وقت حلق میں بلا اختیار پانی چلا گیا اب اگر اس کو روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا پدا واجب ہے کفارہ واجب نہیں اور اگر روزہ یاد ہی نہیں تھا ایسی حالت میں پانی موہ میں لے لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا ناک یا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا اگر کوئی شخص گلٹی سے روزہ توڑ دے یا دھمکی دے کر کسی کا روزہ فاسد کرایا جائے تو ایسی صورت میں صرف قضاء لازم ہوگی کفارہ نہیں پتھر کی کنکری یا بے فائدہ مٹی یا گھاس پوس یا کاغس کھانے سے بھی روزہ توڑ جاتا ہے مگر صرف قضاء لازم ہوگی مسونوں کے خون کا پیٹ میں چلا جانا مسونوں کا خون اگر اتنا زیادہ ہو کہ وہ تھوک پر غالم آ جائے یا وہ تھوک کے برابر سرابر ہو تو اس کے پیٹ میں چلے جانے سے روزہ توڑ جائے گا اور قضاء لازم ہوگی اگر روزہ کی حالت میں قصدن کہہ کی تو مو برقے کرنے کی صورت میں بالاتفاق روزہ توڑ جائے گا البتہ خود بخود بلا ارادہ کہہ ہونے سے روزہ نہیں توڑتا اگر روزہ دار کی نقصیر پھوٹی اور اس کا خون ناک سے موہ میں آ کر حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ دار موہ میں پان دبا کر سو گیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی تو روزہ نہیں ہوا اس لئے کی سوتے وقت پان کے ارزا تھوک کے ساتھ پیٹ میں خود چلے گئے ہوں گے لہذا بات میں قضاء روزہ رکھے البتہ کفارہ واجب نہیں سبحان ربک رب عزت عمیر و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین